بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ورمان ویلکم ڈوکٹر ایشبہ چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹیک ہوں گے ایورز ایورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیٹی پار انجیکشن کے حوالے سے کہ جیٹی پار انجیکشن ہم کس لیے یوز کرتے ہیں اور کن بیماریوں میں سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے ایورز کمپلیٹ بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں سی ایورز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے پریس میں بھی شیئر کیا کریں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں جیٹی پار انجیکشن کے حوالے سے جن کے جو بہت سارے ناموں سے بن کیا آتا ہے لیکن فارمولا ہمیشہ سہمی ہوتا ہے جیسے کہ ان کا نام ہے جیٹی پار دوسرے نام کا انجیکشن ہے وہ ہے لیوی جان جگر کے تمام نئے اور پرانے بیماریوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایورز یہ جگر کے بیماریوں کے لیے یوز کی جاتی ہے جگر کی گرمی ارکان کے لیے بھی اسے یوز کیا جاتا ہے یعنی جوینڈس کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جیٹی پار نشے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایگزوجینس اور انڈوجینس جگر کی بیماریاں جگر کے سروسس پیٹی لیور کے لیے بھی یعنی جیسے کہ لیور میں اگر سوجن آجائے تو اس کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے شراب نوشی کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اس کو چھوٹوں کے لیے بڑوں کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کو ڈیکسٹروز وارٹر میں ڈال کر اگر بچہ ہے تو وہ ویٹ کے لحاظ سے ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جس طرح 18 کے جی ہے اور 20 کے جی ہے جسے 3 ایم جی 3 ایم ایس میں ڈالا جاتا ہے یا 2 ایم ایل ڈیکسٹروز وارٹر 500 میں ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے آئی وی سٹیٹ کیا جاتا ہے اور اگر بلو کو جوائن ڈیس ہے یرکان ہے تو اس کے لیے یہ کہ وہ ایک دو ایم پیول کا استعمال کیا جاتا ہے 10 ایم جی کے جو ہے وہ ایک ایم پیول آتا ہے تو آپ نے دو ایم پیول ڈال کر استعمال لیکن یہ آپ ڈاکٹر کو ڈاکٹر آپ کو پریسکائب کریں گے زیادہ بہتر ہے ہم تو انفرمیشن کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہی فارمرز کے نام سے بھی اس کا انجکشن بھی آتا ہے اور اس کے جو سرپ ہے وہ بھی آتے ہیں اس میں کیپسول فارم بھی آتے ہیں چیٹی پار اور سرپ فارم میں بھی آتے ہیں ٹیبلٹ فارم میں بھی آتے ہیں تو آپ کسی بھی فارم میں ایسے کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا جو ایورس کیا نامیں سائیڈیپک ہے وہ کیا ہے تو وہ بھی آپ کو کمپلیٹ بتاتے ہیں سی ایورس اس کو جو سائیڈیپک ہے الرجک ردی عمل ردی عمل ہے ایورس اس کے علامات جیسے کہ دورہ پڑ جانا چھتے ہارج زیادہ بہار کے ساتھ یا اس کے بغیر سرخ سوجن چالے یا چل کے والے جلد گبراہت گلے یا سینے میں تنگی سانس لینے نگلنے یا بات کرنے میں دشواری ہو غیر معمولی گبراہت غیر معمولی کردرہ پن یا مو چہرے زبان یا گلے کی سوجن اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سائیڈیپک نظر آنے لگے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور روج کیجئے ایورس اپنا بہت خیال رکھے گا اور جن لوگ کوئی ارکان ہیں چھوٹے ہو بڑے ہو وہ اٹنڈے چیزوں کا زیادہ استعمال کرے تو ارکان خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں نئے انفرمیشن کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی